مولیکم سٹوڈنٹ ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قوڑی میں ہوں واجد علی کمبو آپ کا کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ کیمسٹری فرسٹ یئر چیپٹر ون اور آج اس کا دو سٹھ لیکچر ہے آج ہمنا مولیکیول پڑھنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ میں آپ کو مولیکیول کی ڈیفنیشن پڑھاؤں گا میں آپ کو کلاسیفکیشن اور مولیکیول پڑھاؤں گا ساتھ ہم ہیمو گلوبن کے بارے میں کچھ امپورٹن پوائنٹس پڑھیں گے تو آئیے ہم اغاز کرتے ہیں مولیکیول مائی ڈیئے سٹوڈنٹ مولیکیول کی اگر آپ نا میننگز دیکھیں گے نا تو اس کا مرضہ ہوتا ہے سمال گلیشیر چھوٹا تودہ سمال گلیشیر ڈیفنیشن کے طرف آئیں ڈیفنیشن میں دو پوائنٹس ہیں پہلی بار اور دوسری بار کسی پیور سبسٹانس کا سمال پارٹیکل پہلی بار جو آزاد آنا طور پر پھائے جاتا ہے میں آپ کو نا میں آپ کو تین باتیں سمجھانے جا رہا ہوں ذریعہ اس کو سننا ایٹم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں دہ سمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ ایٹم کے بارے میں دہ سمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ مولیکیول کے بارے میں دہ سمالسٹ پارٹیکل آف اپ پیور سبسٹانس اور فارمولا یونٹ کے بارے میں دہ سمالسٹ پارٹیکل آف این آئینی کمپاؤنٹ یہ تین باتیں ذریعہ میں رکھنی ہیں تو مولیکیول کے بارے میں ہم نے کیا کہا دہ سمالسٹ پارٹیکل اور پیور سبسٹانس پہ میں نے کیا کھا اور دوسری بار میں نے مولیکیول کے بارے میں کیا کھئی مولیکیولز آر سٹیبل اور دیو تو دیر سٹیبلٹی دی اگزیسٹ انڈیپنڈنٹی ان یونیورس می ڈیر سٹوڈنٹ اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی بات یہ ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ دیر کارڈ دیر پیور سبسٹانس کیا مطلب ذرانہ آپ اس ٹیبل سے پیور سبسٹانس کو سمجھنے کی کوشش کریں می ڈیر سٹوڈنٹ میرے پاس یہ ایک ٹیبل ہے ہم نے پیور سبسٹانس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ایلیمنٹ آگیا ایک کمپاؤنڈ آگیا دا ایلیمنٹس ہیں فردر فردر ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ٹائپس ایک اٹومک ایلیمنٹ ایک مولیکلر ایلیمنٹس اگر آپ اٹومک ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹومک ایلیمنٹ میں آپ کے پاس یہ ہے سوڈیم ہے آئرن ہے مگریشم ہے یہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ جو اٹومک فرم میں اگزسٹ کرتے ہیں اور دوسرے آپ کے پاس مولیکلر ایلیمنٹس یعنی آپ کے پاس او ٹو ہے سی ایل ٹو بی آر ٹو آئی آئی ٹو ایف ٹو او ٹو آل دیز آردہ مولیکلر ایلیمنٹس اگر آپ کمپاؤنڈس کی طرف چلیں کمپاؤنڈس are further divided into two types مولیکلر کمپاؤنڈ and آئینی کمپاؤنڈ in مولیکلر کمپاؤنڈ you have the water water ہے glucose ہے carbon dioxide ہے all these are the مولیکلر کمپاؤنڈ اور پھر ہمارے پاس آگیا آئینی کمپاؤنڈ in آئینی کمپاؤنڈ you have the sodium chloride and NSEL you have calcium carbonate you have magnesium chloride and many more آئینی کمپاؤنڈ all these are called the pure substances میرے جو یہاں مطلب کی چیزیں ہیں نا وہ دو ہیں ایک اس میں میں مولیکلر ایلیمنٹس کی بات کروں گا اور ایک اس میں میں مولیکلر کمپاؤنڈ کی بات کروں گا تو جو مولیکلر ہے the smallest particle of pure substance تو pure substance سے میری مرال یہاں پہ کیا ہے pure substance سے میری مرال یہاں پہ ہے مولیکلر ایلیمنٹس اور مولیکلر کمپاؤنڈ یہ جو ایٹومک ایلیمنٹ ہے ان کا smallest particle atom ہے اور وہ جو آئینی کمپاؤنڈ ہیں ان کا smallest particle formula unit یہ تو پہلی بات آگئی which exist smallest particle of pure substance the second one is which exist independently my dear student atom جو ہے na atoms وہ unstable ہوتے ہیں لہٰذا atom independently exist نہیں کرتے ہیں atom جو ہے na atoms وہ unstable ہوتے ہیں لہٰذا atom independently exist نہیں کرتے ہیں تو atoms آپس میں بانڈ بنا کر molecular form میں یا lattice کی form میں پھر وہ independently exist کرتے ہیں کیسے my dear student جب hydrogen کے دو atom آپس میں combine ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ H2 molecule بنتا ہے similarly جب oxygen کا ایک atom اس کے ساتھ hydrogen کے دو atoms covalent bond کے ذریعے combine ہوتے ہیں we have a water molecule اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ atoms آپس میں bond بنا کر molecule کی form میں گئے and in the molecular form they exist independently my dear student میں نے آپ کو نام یہ جو molecule ہیں یہ دو categories میں یعنی pure substance دو دو طرح کے لیے پہلی میں ذہن میں رکھیں گے وہ ہے molecular elements اس کی میں example دوں گا molecular elements اور molecular elements کے بعد دوسری میں نے آپ سے جو بات کی تھی they are the molecular compounds molecular compounds my dear student یہ دو categories ہیں pure substances کی جن کا smallest particle molecule کرو molecular elements میں آپ کے پاس آگیا جی h2 ہے o2 ہے cl2 ہے o3 ہے اس طرح آپ کے پاس br2 لے lیں i2 لے lیں and many more اور اگر میں molecular compounds کی بات کنوں یہاں تو بہت ساری examples you have the carbon dioxide you have the water next is طرح آپ کے پاس وہ آگئے c6 h12 o6 you have h2 so4 and many more these are the molecular compounds ایک term کی طرف بڑھتے ہیں student there's atomicity atomicity کیا ہے میں آپ کو definition بتاتا ہوں atomicity کسی molecule کی property ہے number of atoms in a molecule is called its atomicity molecule میں کتنے atoms ہیں atoms کی تعداد count کرو وہ اس کی atomic atomicity کلاتا میں نے کیا کہ میں نے کہ number of number of atoms present present in a molecule of a substance that is called its atomicity کسی substance کے ایک molecule میں atoms کی اتداد اس کی atomicity میرے پاس یہ table ہے my dear student table میں 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 3 columns بنائے پہلے میں substance دوسرے میں میں اس کا ایک molecule لیا اور تیسے میں ہم اس کے atomicity کی بات کر رہے ہیں اب water کی بات کریں my dear student water کا ایک molecule لکھیں گے تو H2O اور اس میں number of atoms count کریں تو 3 atoms ہیں 2 hydrogen کے اور 1 coxedan سود atomicity of water is 3 آپ بات کر لیں benzine کی benzine کا جو ایک molecule ہے وہ C6 H6 ہے اور اگر آپ اس میں total number of atoms add کریں تو وہ آپ کے پاس بن گے 12 so the atomicity of benzine is 12 similarly you have the glucose glucose کے molecule لکھیں گے تو C6 H12 O6 اور یہ molecule اس میں number of atoms count کریں 6 atom carbon کے 12 atom hydrogen کے اور 6 atom oxygen کے total you have 24 atoms so the atomicity of glucose is 24 similarly اگر میں hydrogen gas کی بات کرتا تو hydrogen gas کا molecule لکھیں گے تو H2 اور اس میں total number of atoms آگئے 2 تو یہ میں نے آپ کو پڑھایا atomicity کا concept student ایک question میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں ایک question آپ نے مجھے بتانا ہے question یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ option دیتا ہوں آپ نے بتانا اس میں سے کون سا molecule نہیں ہے تا کہ بات clear ہو جائے which of the following میرے پاس ہے mcq کے which of the following which of the following is not a molecule my dear student میں آپ کو option دیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کون سا molecule نہیں ہے option a n n n c option b c 6 h 12 o 6 option c helium he option d آپ کے پاس آگیا o 3 مجھے آپ نے بتا رہے ہیں ان میں کون سا molecule نہیں ہے c 6 h 2 o 6 this one is a glucose molecule helium ہم نے noble gases کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے noble gases student آپ کے پاس ہیں helium neon or gone krypton xenon red on یہ noble gases ہیں noble gases کا جو atom ہے stable ہوتا ہے independently exist کرتا ہے لہذا noble gases کے atom کو ہی حمالی کیوں کرتا ہے اگر اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ helium کا atom لکھیں تو آپ کہیں g h e میں کہت helium کا molecule لکھے آپ کہیں g h e kya mt helium کے atom independently noble gases کے atom independently exist کرتے ہیں تو particle independently exist کرتا ہے ہم اسے molecule کہہ رہے تو اس کا مطبع ہے this one is also the molecule ozone this one is the molecule three atoms of oxygen combined to form the ozone this one is a molecule but NaCl is not a molecule NaCl molecule نہیں NaCl kya hai NaCl is a formula unit why NaCl is not a molecule because sodium chloride is an ionic compound اور ionic compound اُس میں ions آپس میں combine ہو کر crystal lattice کی form میں پاتے NaCl does not exist independently so it is not a molecule it exists in a form of crystal lattice student آگے ہم بڑھتے ہیں we have the classification of molecule ہماری بک میں molecule کو 3 طرح سے classify کیا on the basis of atomicity number of items on the basis of nature of atoms and on the basis of sizes of molecules you can classify molecules on 3 basis number one atomicity number of atoms اگر کسی بھی اگر کسی بھی اگر کسی بھی molecule میں ایک ایٹم ہو گا ہم اسے mono atomic molecule کہتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم اسے only atomic molecule کہتے ہیں دیکھیں atomicity کی بیس پر میرے پاس آ گیا mono atomic molecules my dear student mono mean one one those molecules which consist of only one atom اور میں ذکر کر چکا ہوں ابھی آپ بتایا کہ جو helium ہے جو neon ہے جو krypton ہے جو xenon ہے جو red on ہے اور یہ all these are the noble gases noble gases کا atom molecule وہ single atom پر مشتمل ہے so these are the monotomic molecules next polyatomic polymine 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 many many polyatomic molecule جو کئی atoms پر مشتمل ہیں آپ کہہ دیں کہ those molecules which consist of more than one atoms یعنی آپ کیا کہیں کہ which consist of consist of more than one atom ایک سے زیادہ atoms پر مشتمل ہیں مثلا میرے پاس ہے یہ co2 carbon dioxide this one is a molecule of carbon dioxide ایک carbon atom دو oxygen تو total atom 3 3 atom ki wajah se tri atomic molecule at a poly atomic tri atomic molecule man is now age 2 ohm count the number of atoms here here are 3 atoms so this one is also the tri atomic molecule what is about the cl2 this molecule contains two atoms both are of chlorine so this one is the di atomic molecule similarly we c6 h12 o6 اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو it consist of 24 atoms this one is a poly atomic molecule یہ جو ساری میں نے اگزیمپل لکھی ہیں یہ ایسے molecule ہیں جن میں ایک سے زیادہ atoms پائے جاتی so these are poly atomic and die atomic and so on student next on the basis of nature of atoms اگر molecules میں atoms کی nature کی بنیار پر آپ ڈیویان کریں تو آپ کے پاس دو قسم کے آگے homo nuclear molecules heteronuclear molecules آپ کو لفاظ کے معنی ہنی چاہئے homo nuclear molecules homo homo کا مطلب homo mean same same ایک جیسے اور student heteron 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 different different مختلف تو ہم کیا کہیں گے homo nuclear molecules ایسے molecules جو ایک جیسے atoms سے مل کر بنتے which consist of atoms of same element اپنی کی ذہن میں رکھ نا ہے which consist of which consist of atoms of same element مثلا میرے پاس اگزیمپل بے چلے میرے پاس ہے cl2 this molecule consist of two atoms and both atoms are of kylورین میرے پاس ہے p4 this molecule consist of four atoms all atoms are of phosphorus میرے پاس ہے acid this molecule consist of eight atoms and all atoms are of same nature or all atoms are of sulfur similarly we have the ozone O3 it consists of three atoms and all atoms are of oxygen student heteronuclear molecule heteronuclear different aisa molecule جو different atoms کے combination سے بنی یعنی a molecule which consist of which consist of different kind of atoms جیسے کہ دیکھو میرے پاس ہے carbon dioxide my dear student carbon dioxide consist of two kinds of atoms total three atoms لیکن دو طرح کے ہیں ایک carbon کا اور دو atom oxygen میرے پاس ہے HNO3 nitricism the molecule of nitricism consists of three different kinds of atoms ایک hydrogen ایک nitrogen and oxygen we have جیسے کہ اب نے لکھا C6 H12 O6 this molecule consist of three kinds of atoms 6 atom carbon 12 atom hydrogen کے اور 6 atom oxygen تو ہم نے on the basis of nature of atoms دو قسم کے molecules کی types آگی homo nuclear molecules and heteronuclear molecules student ہم تیسری type پہ جاتے ہیں classification of molecules on the basis of sizes small size molecules large size molecules small size molecules micro molecule large size molecules micro molecules کیسے micro molecules micro micro mean small micro molecules large large so micro molecules which are small in size ہم کیا کہیں گے which are which are which are small in size they are called the micro molecules لارچ ان سائز سائز میں پڑے گی مثلاً you have diamond you have graphite you have sand molecule you have chlorophyll you have hemoglobin chlorophyll اس کے بعد polymers and many more hemoglobin اس پر شامل ہے جو ہمارا ٹاپک کا حصہ ہے اجا فرق کیا ہوتا ہے student اگر میں آپ سے کہوں کہ ہائیڈوجن کا میس کتنا ہے ملیکلن میس تو وہ 2 amu ہوتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کا کتنا ہے آپ نکالیں گے 44 amu ہے water کا 18 amu ہے سکروز کا سکروز سکروز کا ملیکلر میس 342 amu یہ آپ کے ان کے ملیکلر میس ہے تو distinction کیا ہے difference کیا ہے my dear student اگر کسی مالیکیور کا ملیکلر میس up to 10,000 ہو یہ تو 342 ہے نا up to 10,000 تو ہم اسے مائکرو کہتے ہیں اور اگر 10,000 سے بڑھ جائے تو پھر ہم اسے میکرو مالیکل کہتے ہیں ہماری باڈی میں کاربوائیڈیٹ ہیں پروٹین ہیں نیوکلی کیسٹس ہیں لپڈس ہیں all these are called organic macromolic میکرو مالیکل جن کا size بڑا ہے definitely جب size increase کرے گا تو میس بھی increase کرے اور ان کا میس جو ہے وہ more than 10,000 تک ہوتا ہے their called the macromolecule student ہمارے پاس ایک میکرو مالیکل ہے that is the hemoglobin hemoglobin تو پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ hemoglobin is a a macromolecule macromolecule it is large in size large in size hemoglobin کے بارے میں کچھ points تو ذرا دیکھیں my dear student پہلا پوائنٹ جو hemoglobin کے بارے میں it is a blood protein is present in our blood it helps to carry oxygen from lungs to all parts of the body so it will act as oxygen carrier lung سے lung سے oxygen picky اور تمام body tissues تک تمام body cell تک oxygen کو transport کیا یہ oxygen carrier کے طور پر کام کرتے ہیں جب جب blood capillaries جب blood capillaries وہ lungs کے alveoli کے اوپر جو لپٹی ہوتی ہے وہاں سے oxygen جو ہے وہ diffuse into blood اور کاربن ڈیوکسیڈ ڈیفیوز out of the blood اور یہ جو oxygen ہے یہ hemoglobin اس کے ساتھ oxy hemoglobin بارڈ بناتی ہے that is very stable bond اور جو ہی یہ کسی جو ہی یہ oxy hemoglobin کسی سیل کے پاس سے گزری ہے تو oxygen جو یہ سیل کو ڈونیٹ کرتے تھی تو یہ oxygen carrier کے طور پر کام کرتے ہیں تیسی بات تیسا پونٹ جو آپ سے ان میں رکھیں گے student تیسی بات آپ کہیں گے کہ کون کون سے elements ہیں جو وہ hemoglobin میں موجود ہیں the elements present in hemoglobin are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen along with iron iron شامل اب نظر ایک difference رہا دیکھئے گا my dear student یہ میرے پاس دو structure ہیں یہ hemoglobin کا structure ہے یہ chlorophyll کا structure ہے اگر آپ ان دونوں structure کو دیکھیں گے تو دونوں structure بڑی حد تک آپ اس میں مماثلت رکھتے ہیں difference کہاں آ رہا ہے difference ہے کہ hemoglobin میں iron is the metal while in chlorophyll magnesium is the metal یہ آپ سے MCQ پوچھا جاتا ہے کہ which of the following metal is present in hemoglobin یا which of the following metal is present in chlorophyll تو hemoglobin میں iron موجود ہے اور chlorophyll میں magnesium موجود ہے اب صرف metal کے difference کی وجہ سے دونوں کی properties دونوں کے function میں زمین اسمان کا فرق ہے chlorophyll کا اور کام ہے photosenses میں کام آتا ہے اور یہ hemoglobin یہ جو oxygen carrier کی طور پر کا ایک اور بات student یہ point دیکھیں each molecule of hemoglobin consist of nearly ten thousand atoms hemoglobin کا ایک molecule تقریباً دس ہزار ایٹم سے بنتا ہے so the atomicity of hemoglobin is ten thousand ایک اور point وہ point یہ لکھنے سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ ہے کیا my dear student میرے پاس یہ ایک نترازو ہے فرضی سا ترازو اس کے ایک پلڑے میں میں نے hemoglobin کا ایک molecule رکھا اب اس molecule کے mass کو compare کرنا چاہا رہا ہوں میں دوسری سائیڈ پہ hydrogen atom رکھتا جا رہا ہوں hydrogen atom رکھتا جا رہا ہوں جب hydrogen atom کی تدار 68,000 ہوگی تو ان کا mass ایک hemoglobin molecule کے برابر ہو جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 68,000 hydrogen atom کا mass اور ایک hemoglobin molecule کا mass آپس میں برابر ہوتا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ each hemoglobin molecule is 68,000 times heavier than a hydrogen atom hemoglobin کا ایک molecule ایک hydrogen atom سے 68,000 times heavier ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے اگر میں آپ سے student کہوں میں کہ ہائیڈوجن کو چھوڑو اگر آپ ہائیڈوجن کی بجائے helium سے hemoglobin molecule کا mass compare کریں then تو پھر کتنے helium atom آپ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھنے پڑیں گے جانتے ہو کتنے ہو yes 17,000 کیونکہ helium کے ایک ایٹم کم ہے سائیڈوجن سے چار گناہ زیادہ ہوتا ہے تو 68,000 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کریں گے you have the 17,000 student یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں ایک کام میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جو آپ نے خود کرنا ہے اور وہ کیا ہے آپ نے ایک question جو ہے نا یہ یاد کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ differentiate between بیٹوین 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 آپ کو لکھیں گے اور ان کے چار پانچ پوائنٹس جو آپ نے پچھلے دو لیکچرز پر سٹڈی کیے آپ ان کو لکھیں my dear student آج کے لیکچر میں ہم نے مولیکیول کو پڑھا مولیکیول کی classification کو پڑھا اور last میں جا کے ہم نے ہیمو گلوبن سے relevant کچھ important points ٹھڑی دیں میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ